جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن فقالا اور فرمایا یا ایوالناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فغن ہو گیا ہے ظل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سائے فمن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے معاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سائے سا پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سائے پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سائے کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے شہرن مہارکن وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے شہرن فیہ لیلتن خیر من الفشان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور یہ غائب بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل اِنَّا اَنزَلْنَا فِيَ لَيْلَةِ الْقَبْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَبْرِ لَيْلَةُ الْقَبْرِ خَيْرٌ من الفشان اس کی طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جَعَلَ اللَّهُ سَيَامَهُ فَرِيزَةً اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ ایک تو قیام اللیل کے دس پر غور کیے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمتِ سوم کی پہلی آئے تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں عرام کی ان سے بچنا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا ہے یہ ربضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے ہاں من کان مریضا او علا سفر جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامِنُ خَرْ تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھ یہ ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے مرسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارزت کرو گا لیکن ہاں کو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلا ہو کوئی کھو ہو کوئی گل ہو کچھ بھی ہو کوئی سچاہیے آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں حیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ انسان کی ہے اس کے لیے ایک روزہ فراہم کرتا ہے روزے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے بعد جب اوپر سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھیڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام قص کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانا دے رہے یہ قابندیہ نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نہ یہاں وہ حلال سے نکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیزوں بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال درائے سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک جس کو ہم کہیں گے سلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سلف کنٹرول پیدا ہو جائے ربط نفس شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہداء والفرقان یہ قرآن کیا ہے کیا بنا کر نازل کیا گیا یہ حال ہے یہ لوگوں کے لیے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شمیع کی گنجائش نہیں از خود روشن بینات اسے کہتے ہیں وہ شہر جو از خود روشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں آفتاب آمن دلیل ہے آفتاب جب سورج کل ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے از خود واضح تو بینات من الہدا جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشکل ہے واضح چیزیں جو انسان کے لیے اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سمکچ موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں ہے والفرقان بینات من الہدا والفرقان یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شہر بیین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز یہ غلط ہے یہ یہ صحیح یہ ہے قرآن مجید کی عزمت کا بیان انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب دے اے رب پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوک کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری مجل سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کیا کہے گا منعہ النوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیم سے روکے رکھا فشقعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے فیشفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل کہا یہ میرے لیے اللہ سوم فانہو لی یہ میرے لیے وانہ اجزی بھی یا اجزا بھی میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جگہ ہوں خود ہی اس کی جگہ ہوں اللہ کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی میراج ہے اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاؤ مخل عبادت دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لبے لباب ہے اور یہ بھی کہا دعا ہو لبادت دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی